اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو دیسی جانور ہیں جیسے دیسی گائے ہیں بینسے ہیں بکریاں بیڑیں ان کو لوگ چرنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں اور یہ خود ہی چر کے شام کو واپس آ جاتی ہیں یا کئی دفعہ کوئی بھائی جو چرواحہ ہوتا ہے ان کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کی توجہ نہیں رہتی جانور کسی ڈیر پہ مو مار دیتا ہے خاص کر شہری علاقوں کے قریب جو عبادیاں ہوتی ہیں وہ اپنے جانوروں کو چھوڑ دیتے ہیں کھلے میں تو وہ جانور اکثر یہ ڈیروں پہ پڑے ہوئے جو سبزیوں کے چھلکے ہیں جیسے گوبی کے چھلکے اور فروٹ کے چھلکے کیلے کے چھلکے ان کی خوشبو سے دور سے ہی ڈیر کی طرف بھاگ کے چلا جاتا ہے اور وہاں جا کے کئی دفعہ لوگ جو ڈیر کے اوپر جو گند پھینکتے ہیں تو اس میں شاپر کے اندر چھلکے ہوتے ہیں تو وہ شاپر کو کھول نہیں سکتا شاپر بندہ ہوتا ہے تو شاپر کو موہ میں ڈال کے چباتا ہے اور ان چھلکوں کی مٹھاس شاپر پہ بھی لگ جاتی ہے جس سے وہ اس کو نگل لیتا ہے ایک وجہ یہ ہوتی ہے یہاں کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جانور کی جسم میں مادنیات یعنی منرلز کی کمی ہوتی ہے کیلشیم کی کمی ہوتی ہے فاس فورس کی کمی ہوتی ہے تو ایسی صورتحال میں جانور شاپر کو ایک منرل کا سورس سمجھ کے کھا لیتا ہے تو یہ دو وجہ ہوتی ہیں کہ جانور شاپر کھاتا کیوں ہے اب آتے ہیں اس کی علامات کی طرف اگر آپ نے دیکھ لیا کہ جانور نے شاپر کھایا ہے تو فوراں کوشش کریں کہ اس کے موہ میں ہاتھ ڈال کے نکال دیں اگر وہ نگل گیا ہے تو پھر اپنے ڈاکٹر سے جلدی سے جلدی مشورہ کریں کیونکہ یہ شاپر ایسی چیز ہے کہ جو اندر جا کے گلتا نہیں ہے یہ جگالی کے دوران جو جانور چارے کو کھینچ کے موہ میں واپس لے کے آتا ہے جگالی کرنے کے لیے تو شاپر واپس موہ میں بھی نہیں آتا نہ یہ گلتا ہے میدے کے اندر تو جو دیسی جانور ہوتے ہیں ان کی مدافعت بہت زیادہ مضبوط ہوتی ہے وہ اگر تین سے چار شاپر کھا بھی لیں تو وہ ان کو اتنا تنگ نہیں کرتے تو وہ اپنی عمر پھر بھی پوری کر جاتے ہیں لیکن یہ جو ولیتی اور ولیتی کراس جانور یا کمزور جانور جن کا مدافعتی نظام کمزور ہوتا ہے وہ بہت جلدی بیمار ہونے لگتے ہیں تو ایسی کنڈیشن میں کوشش کریں کہ ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں بہت کم ہی اس کی کوئی میڈیسن میں نے ویٹنری سٹور پر دیکھی ہے کہ جو اس کو اندر سے گلا سکے تو باقی آتے ہیں اس کی علامات کی طرف جو جانور شاپر کھا لیتا ہے اکثر اس کے موں سے جھاگ نکلتی ہے اگر وہ اس کے جو پہلا میدہ ہوتا ہے جو جگالی کرنے سے پہلے جو میدے کا سیکشن ہے اس میں اگر شاپر ہو تو وہ موں سے پانی اس کے نکلتا ہے آنکھوں سے پانی نکلتا ہے جانور سانس کئی دفعہ لمبا لمبا لے گا تو یہ اس کی علامات ہیں اور اگر شاپر زیادہ آگے چلا جائے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ کئی دفعہ ان کی جو نالیاں ہوتی ہیں ان کے اندر شاپر کے چھوٹے چھوٹے پیس بھی ہو کے میدے کے تضاب سے گل کے چھوٹے پیس بن کے وہ خوراک کی نالیوں میں پھستے ہیں جس سے جانور کو اپھارہ ہو جاتا ہے اگر تو زیادہ اناج کھانے کی وجہ سے جانور کو ایک دفعہ اپھارہ ہو تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے اپھارہ ریکاور ہو جاتا ہے لیکن اگر جانور کو ہر روز ہی اپھارہ ہو یا ہفتے میں دو سے تین دفعہ ہو تو وہ اندرونے میدہ کچھ نہ کوئی ایسی چیز فسی ہوتی ہے جیسے شاپر ہو گیا یا کوئی پلاسٹک کی چیز جس کی وجہ سے اس کی خوراک کی نالی بند ہوتی ہے اور سارا مواد ایک جگہ پر رک جاتا ہے تو ایسے جانور کو سینئر ڈاکٹر ہوتے ہیں ڈی وی ایم ڈاکٹر ان سے کنسلٹ کرا لینا چاہیے اگر وہ کنڈیشن دیکھتے ہیں شاپر کی اگر وہ موں میں ہاتھ ڈال کے چیک کریں گے یا اس کے گوبر والی جگہ پر ہاتھ ڈال کے چیک کریں گے کہ یہ نکل سکتا ہے نہیں وگرنا اس کا زیادہ تر تو جانور کو زبا کر دینا ہی علاج ہوتا ہے اگر ایک ہفتے میں دو سے تین دفعہ جانور کو اپھارہ ہوتا ہے جانور کی جان جانے سے پہلے اس کو زبا کر لیں باقی یہ ہے کہ جو دیسی جانور ہیں ان کے میدے کے اندر شاپر رہتے ہیں لیکن وہ پھر بھی دودھ کم کر دیں گے یا کمزور ہونے لگ پڑیں گے ان کے جلد کے جو بال ہیں وہ کھڑنے لگ پڑیں گے کچھ نہ کچھ ان کے اندر ایسے سمٹمز نظر آئیں گے جب جانور کو آپ زبا کریں گے تو اس کے اوجری کے اندر سے یہ شاپر کئی دفعہ پلاسٹک بھی برامد ہوتی ہے تو کوشش کریں کہ اپنے جانوروں کو ڈھیروں پہ نہ چرائیں چراغاہوں میں لے کے جائیں یا اگر آپ گھر میں یا اپنے فارم کے اوپر باندھ کر اس کو رجائیں وہ بھی اچھا ہے تو یہ گندگی کے ڈھیروں پہ جانوروں کو جانے سے بچائیں اور دوسرا یہ کہ گھر کے سہن میں یا فارم کے سہن میں شاپر کئی دفعہ ہوا سے اڑتے ہیں وہ کھرلیوں میں چلے جاتے ہیں تو اس چیز کا بھی آپ بہت خیار رکھیں تو امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو کچھ معلومات فراہم ضرور کرے گی تو اپنا اور اپنے پیارے سے جانوروں کا بہت سا خیار رکھئے گا دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا اللہ حافظ